موسیقی بندگی کرو، نماز پڑھو، صلاح پڑھو آج چودہ سو سال سے عام جو ہمارے مسلمان پھائی ہیں انہوں نے پنچ نمازوں کا جو طریقہ دیا ہے قرآن شریف کے اندر پنچ نمازوں کا توہی بھی حکم نہیں لیکن نبی کریم نے اس کو جاری کیا اور جاری کرنے کی وضع یہ تھی کہ اسلام کو خدا تعالیٰ کے حکم سے عربوں کے اندر پھیل آیا گیا اور عرب لوگ جو تھے وہ بالکل جاہل تھے تو آپ کی یہ عادت تھی کہ دن بھر چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر بھی حضور کھڑے ہوکے نماز پڑھ لیتے تھے یہ ایک تاریخہ تھا شکر گزاری کا لیکن مسلمانوں نے اس کو اس طرح سے لے دیا اور خاص طور پر یہ جو تین خلیفہ تھے حضرت ابو بکر حضرت عثمان تیسرے تھے اور دوسرے حضرت عمر تھے ان کے زمانے کے اندر شریعت میں بہت سے فرق فرق ہوئے لیکن قرآن شریف کی جو تعلیم تھی وہ بھولا ہی گئی زکاة قرآن شریف جس طرح نازل ہوا اس کرونالوجیکل آرڈر کو توڑ دیا گیا آگے کی آیتیں پیچھے کر دیں پیچھے کی آیتیں آگے کر دیں اور اس وقت جو ہمارے پاس قرآن شریف ہے وہ اسی حضرت میں ہے مرتضی علی نے قرآن دکھا تھا جمع کر کے حضور لے کے گئے اور حضرت عمر کو کہا کہ یہ قرآن اس طرح سے میں نے دکھا ہے کہ جس طرح یہ نازل ہوا لیکن عمر نے اس چیز کو قبول نہیں کیا اور مرتضی علی وہ قرآن لے کے اپنے گھر واپس چلے آئے اسی وقت سے یعنی کہ رسول اللہ کی وفات کے پہلے سے مسلمانوں میں دو فرقے ہو چکے تھے ایک وہ لوگ تھے جو سیریسلی خدا تعالیٰ کی عبادت کرنے والے تھے اور ایک وہ لوگ تھے جو نماز پڑھتے تھے روزے رکھتے تھے اور لڑائیوں کے اندر مال غنیمت ملتا تھا اس کے لیے وہ اکٹھے ہوتے تھے میں نے کل یہ پرسوں کے جگہ واز میں ذکر کیا ہے کہ کچھ سیریس لوگ نبی کے پاس آکے پوچھنے لگے یا نبی آپ نے کہا نماز پڑھو ہم نے نماز پڑھیں آپ نے کہا روزے رکھو ہم نے روزے رکھے آپ نے کہا حج کرو ہم نے حج کیا آپ نے کہا زکاة دو ہم ذکاة دیتے ہیں یا نبی کیا اسلام ادھر ختم ہو جاتا ہے یا اس کا سیوہ اور بھی کچھ چیز ہے تو حضور کہنے لگے اس کے علاوہ اور بھی کچھ ہے اب یہ وہ لوگ تھے جو سیریس لوگ تھے یہ چیزیں کتابوں کی اندر ہیں مگر مسلمان لڑائیوں میں پڑھ گئے مال غنیمت میں پڑھ گئے اور اس کے اندر انسان میں جو خسلتیں پیدا ہوتی ہیں گریڈ کی لالچ کی اس کے اندر مسلمان پڑھ گئے اللہ نے ایسا کوئی حکم نہیں کیا کہ تم دوسرے ملکوں کے اوپر زور سے حملے کرو اور ان کو زبردستی مسلمان بناو لیکن بنائے گئے میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو سیریس مسلمان تھے وہ بہت تھوڑے تھے سلیمان فارسی جیسے ابو ذرہ فاری جیسے ایسے وہ لوگ تھے کہ جو سیریس تھے اور نبی نے ان کو کہا کہ آدھی رات کو اٹھو اور خدا کو یاد کرو یہ بیت الخیال تھا نماز روزہ اسلام کے اندر عام مسلمانوں کے لئے کہ جو بہت سیریس نہیں تھے جو اپنی روحانی ترقی کو سمجھتے نہیں تھے موت کے بعد کے حساب کتاب اور موت کے بعد انسان کی روحانی حالت کیا ہوگی یہ چیز ان لوگوں کو اٹریکٹ نہ کر سکی اس لیے نبی کریم نے شریعت کے اوصول کرنگ کر دیئے جو سمجھدار لوگ تھے ان کو یہ بتایا گیا کہ تم آدھی رات کو اٹھ کے عبادت کیا کرو اور عبادت کے اوصول طے کیے گئے نیک عامال کی تلقین کی گئی دوسروں کی خدمت کرنے کے لئے تلقین کی گئی اور جہاں تک من سکے تم روحانی آدمی بنو اور دنیا کے لوگ اور لالچ کے اندر سے اپنے دل کو ہٹا کے خدا کی محبت پیدا کرو حقیقت میں یہ صوفیزم تھا یہ مستسزم تھا کہ خدا تعالیٰ کی محبت پیدا کرنے والا ایک ایسا گروپ ہو گئے جو لوگوں سے زیادہ سیریس اور سمجھدار ہونا چاہیے حضر امام کے فرمانوں میں بھی ہے یہ بیتر خیال جو ہے وہ سب کے لئے نہیں ہے جو سیریس لوگ ہیں بیتر خیال کو سمجھنے والے ہیں سمجھیدہ ہیں اور بیتر خیال کے اندر جو ہمیں تکلیفیں آتی ہیں اس کو اٹھانے کے وہ لائق ہیں بیتر خیال ان لوگوں کے لئے سب کے لئے بیتر خیال نہیں یہ کنڈیشن نبی کریم کے زمانے میں تھی اور رسول اللہ ہی کے زمانے کی اندر ایسے تقریب ان چالیس آدمیوں کے نام ملتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ چالیس ہی آدمی تھے اور بھی تھے لیکن چالیس آدمی وہ تھے جو نبی کریم کے صحابیوں میں سے تھے اور پرومیننٹ تھے سیریس تھے سنجیدہ سے روحانی طریقے کے لوگ تھے اس طرح ایک ایسا گروپ پیدا ہوا جو رسول اللہ کے زمانے سے ہی عبادت کرنے کی شوق میں تھا اس کے اندر وہی اشارہ ہے کہ صبح اور شام اور رات کے اندھیرے کے اندر خدا تعالیٰ کی عبادت کرو نماز پڑھو لفظ جو نماز ہے یہ ایرانی لفظ ہے اور عربی کے اندر صلاحات کہتے ہیں صلاحات کا مطلب ہے خدا کو یاد کرنا اور دعا ماننا نبی کریم کی وفات کے بعد یہ لوگ مرتضی علی کے پیچھے لگے اور مرتضی علی کی گائیدنس لیتے رہے اور اس طرح سے مرتضی علی کے بعد امام حسین کی گائیدنس لیتے رہے اور یہ سلسلہ ہمارا اسماعیلی طریقہ اس طرح سے چلا اور بعد میں اس میں آدمی جدا بھی ہوتے رہے جیسے کہ موسیٰ قاظم کو مننے والے اس ناشری جدا ہو گئے اور موسیٰ علی کو مننے والے بہرے جدا ہو گئے یہ سلسلہ ہسٹری میں چلتا رہا لیکن ہمارے طریقے کی گمونیات تھی وہ گمونیات تھی کہ جنر رسول اللہ کے زمانے کے اندر تھی